اکھیلیش کے لیے رامپور اور لکھنو کی کھائی کو مٹانا ضروری بھی تھا کیونکہ اکھیلیش جس رننیتی پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے پرانے نیتاؤں کا ساتھ ضروری ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ ایک نیتا کو منانے کے لیے دوسرے کھائی نیتا ناراض ہو رہے ہیں اور اس کے شروعات گڑھو بندن میں جھٹکے کے ساتھ پڑ گئی ہے اور چھوٹی سے قبر سے تھوڑی بندنی جہاں دور تھا کہ انسان کا نام نشان نہیں تھا شباب ہوتی جیدی تو سوشتہ جیدی راپ کر رہے ہیں اور راپ آئے ہیں کہ شوششوگے صدیرہ تو مکمل ہوں مجھو صدیرہ ہم نے لیکنہا صدیرہ کھائی ہے تو سوشتہ جیدی دیگا سرینہ کھائی ہے سب دوسرے ہیں لیکن ایک گھنٹہ ایک برس کے برابر تھا اور ایک دن ایک صدیق برابر تھا ہمت تہیر کی تھی اس لیے کہ میرا مالک میرے ساتھ تھا اور مالک کے حضور صداعہ آنسوں کو آزم نے جیل میں جو درد جھیلا وہ منچ سے لوگوں کو بتاتے رہے اور یہی درد ان کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا لوگصبحاؤں چناؤں کے پرتیاشی کا اعلان کرنا تو صرف شروعات تھی اب باری تھی مدھان پریشت چناؤں میں اپنے چہروں کو سیٹ کرنے کی آزم خان نے کبھی بھی اکلے شادوں کا نام نہیں لیا وہ اپنی ناراضی جتا تو رہے تھے لیکن ان کی ہر بات اشاروں میں ہوتی تھی آزم خان ویدہان سباوی آئے تھے لیکن اکلیش سے بینا ملے ہی لوٹ گئے جو کسر بجٹ سطر میں رہ گئی تھی وہ ویدہان پریشت کے چناؤں میں پوری ہو گئی کیونکہ اکلیش کے ساتھ عبداللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا اکلیش اور آزم کے بیچ کی ساری دیوارے گری اور عبداللہ اس کا ثبوت دینے لخنو پہنچ گئے کیونکہ اکلیش نے ویدہان پرشت بھیجنے کے لیے جن چار چہروں کو چنا ان میں دو آزم کی ڈیمانڈ والے تھے اور یہاں پھر دکھائی تھی آزم کی سیاسی تاکر کئی ایسی باتیں ہوئیں کچھ ایسے بیانات آئے جس سے اب آت جاہر ہو رہی تھی لیکن جب عبداللہ ساتھ ہو نامانکن میں تو صاف ہو جاتا ہے کہ آزم خان ساتھ ہیں آزم خان کے سہر ٹھیک نہیں ہے علاج کرا رہے ہیں وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایسے موقع پاس آزم خان خود موجود رہتے کیونکہ اب وہی ہو رہا ہے جو آزم خان خود چاہ رہے ہیں اس ہفتے ایک اور پونڈ ویرام لگا اور وہ پونڈ ویرام تھا سماجوازی پارٹی کے ایم ایل سی پرتیاسیوں کو لے کر اکھلیش یاداؤ نے جن چہروں کو چنا ان میں دو نام کافی چرچہ میں رہے اس میں ایک ہیں سہنواز آلم تو دوسرے جاسمی رنساری یہ دونوں ہی نیتہ آزم خان کے قریبی بتایا جاتے ہیں یعنی ویدھان پریشت کے چناؤں میں بھی ایک بار پھر آزم خان کا ہی دب دبا دیکھنے کو ملا مسلموں کو بھی یہی پریابت نہیں ہے مہتپور یہ ہے کہ جاسمی رنساری اور سہنواز یہ دونوں کینڈیڈیٹس آزم خان کے بڑے نزدیک ہی مانے جاتے ہیں سہنواز تو ان کا جھوڑا اٹھاتے رہے ہیں اور جاسمی رنساری اپنی پور سانسط پتنی کے ساتھ ایلیکشن کے ٹھیک پہلے سماجھ بادی پارٹی کے پالے پائے تھے تو آزم خان کی بات کو مانتے ہوئے اکلے سیادر نے سانسط پتہ لیا ہے حالانکہ اس سے کئی بڑے مسلم چہرے نہ سر نراش ہوئے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ ناراج سماجھ بادی پارٹی اور اکلے سانسط پتہ ماننے اکلے سیادر جی میرے گرو اسطاد میرے قائد ہم سب کے قائد ماننے محمد آزم خان صاحب میرے والد محترم سرفرانس خان صاحب اور ہم یو آو کی شکتی ہم یو آو کی دھڑکن جن سے ہمیں ساری جوش ملتا ہے پرینہ ملتی ہے ماننے ویدہک محمد عبداللہ آزم میں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ایک طرح سے دیکھا جائے تو آزم کے لیے اکلیش نے چھوٹے دنوں کے گڑبندن کو بھی قربان کر رہے ہیں ویدہن پرشت کے لیے گڑبندن کی کئی سہیوگی دل انتظار میں تھی لیکن ناموں کا اعلان ہوا تو ناتا توڑنے کی شروعات ہوگا پہلا جھٹکا مہان دل کی طرف سے آیا اکلیش یادم نے سماجوادی پارٹی کی چار چہروں کو ویدہن پر شد بھیجا تو وہیں کٹھوندن کے گلدستے میں ناراضگی کے کاٹے ہو گائے مہان دل کی ادھکش کیشب دیو موریان نے کٹھوندن پر پور برام لگا دیا تو وہیں ناراضگی کی ایک تصویر جنوادی پارٹی کہ سنجے چوہان کے کھے میں سے بھی دیکھنے کو ملی ویدھائن پریشت میں کرسی نہیں ملی تو اکلیش کے گڑبندن والی سہیوگیوں کو پرانا درد بھی یادانے لگا آجم صاحب کی ناراضگی بھی بڑی بڑیاں رہی ان کے راجصبہ ممبر راجصبہ کے لوگ چلے گئے ان کے ہمالزین چلے گئے ان کے پرتیاسی تو اب ان کے ناراضگی دور ہو گئے آجم کا سٹیٹمنٹ آئے کہ میں نے کہا تھا ٹیپو کو سلطان بنا دے تو ایسی ناراضگی بھائی اچھی ہے ناراضگی ایسی ناراضگی سب کو کرنے چاہیے اور جیانت جی نے بھی یہی ناراضگی دکھائی جیانت جی نے چناؤوں میں ناراضگی دکھائی پریانکا گاندی جی کے ساتھ اجاز میں ٹھلے اور چاڑھ کھائے تو ان کی انتیس سیب پچھلے کچھ دنوں سے آزم کی ہر مانگ پوری ہو رہی لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی اکلیش کو چھے لینا پڑ رہا کیونکہ صرف ایک کو خوش کرنے میں کئی بار کئی دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں اس کا اوڈھارن دکھ رہا ہے پہلے کشاو دیو مور نے جھٹکا دیا پھر سنجے چوہن ناراض ہوئی اور اس کے بعد ریوٹی رمان سنگھ نے ناراض گی بیان کر دی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو بات ان کی مانتے ہوئے نجار آ رہے ہیں لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا سماج وادی پارٹی کو نشطی طور پر اس سے نقصان ہوگا کیونکہ اگر پوری پارٹی کسی ایک بیکتی ایک اس کے کردار کے سامنے اس طرح سے چھوکی اور نات مستق ہو تو باقی نیتا ان کو لگے گا کہ ہماری تو کوئی اپی یوگیدہ نہیں ہے کیونکہ ادھنے لوگ جو راسبھا جانا چاہتے تھے جیسے ریتی رمن ناراض ہوگئے جو ملسی بننا چاہتے تھے سہیوگی دل ناراض آجم خان کے سامنے یا ان کے حساب سے ہی اگر چلے گی مجھے لگتا ہے پارٹی کو مشکلے آئیں گی آزم کی مانگو کو جس طرح اگلیش پورا کر رہے ہیں ظاہر ہے اس سے ناراض گی بڑھے گی کئی نیتا اگلیش کے ساتھ بھی رہیں گی لیکن اندر کھانے یہ بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ آزم جو چاہیں گے اب وہ کروانے میں سکشم ہو گئے ہیں آزم خان کئی دباؤ تھا کہ اگلیش سیادوں کو بدان پرشت کے لیے چار امیدواروں میں دو مسلم چہرے دینے پڑے اور وہ دونوں کے دونوں مسلم چہرے اگلیش سیادوں کے خود دکھر سکھنے لیتا پارٹی کچھنے یہ آزم خان ساہر ہے ایک دباؤ بنایا آزم کھانے اپنی میڈیا ایڈوائزر فساہت کی چھتھی جرئے پہلے اس کے بعد سبجواری پارٹی کے نیتاؤں سے جیل میں نہ ملنے کے فیانسلے سے اکلیش جس دباؤ میں آئے اور وہ ہی فیانسلے کرنے پڑے جو آزم تھا وہ آستو بھی چاہے آزم اور اکلیش میں دوستی کا نیا ادھائے ضرور شروع ہوا لیکن اس دوستی کے چکر میں کئی پرانے دو دشمن بن گئے ہیں اب اس میں اکلیش کو سیاسی طور پر کتنا فائدہ ملے گا یہ بھوش ہی تیجرے گا بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگ آزم اور اکلیش میں دوستی کا نیا ادھائے ضرور شروع ہوا ہے لیکن اس کے لیے اکلیش نے پہلی قربانی بھی دی یہ قربانی ہے گڑبندن کے سہیوگیوں کو نراج کر لیکن سوال یہ ہے کیا آزم خان واقعی اتنے مضبوط نیتہ ہیں جن کے لیے یو پی کے الگ حصوں میں چھوٹے چھوٹے دلوں اور پارٹی کے پرانے اور نئے نیتاؤں کو نظر انداز کرنا ٹھیک ہے اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ آزم خان کا چلوا سماج وادی پارٹی میں پھر سے قائم ہو گیا ہے اس کے لیے اکلیش نے ایک بار نہیں کئی بار آزم کی مانگ کو پورا کیا لیکن سوال ہے کیا آزم کے سپا میں نہ رہنے سے اکھلیش کو بہت زیادہ نقصان ہوتا چناؤں میں بھلے ہی 100% minority نے ووٹ کیا سماج وادی پارٹی کو لیکن اس میں آزم کا سیدھا کوئی رول نہیں تھا اور یہ آروب بھی تھے سپا پہ کہ انہوں نے آزم کے مددے کو اٹھایا نہیں پھر بھی ووٹ ملے آزم جیل سے نکلے انہوں نے اس کو بھنایا صرف اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہ اکھلیس کی جو راجنیت دور درست تا ہے وہ شاید اس میں تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی ہے خاص طور مجھے لگتا ہے کہ شیوپال یادوں نے بھی ایک مرچہ کھول رکھا تھا اور وہ برابر ریفلیکشن دے رہے تھے کہ ہم آجم کے ساتھ مل کر کچھ بڑا کر سکتے ہیں تو شاید یہ زیادہ بڑی بڑا کارن ہے اکھلیس کے دباؤ میں آنے کا سماج وادی پارٹی ایک وقت میں یوپی کی سب سے مضبوط پارٹی ہوا کرتی تب بڑے بڑے نیتہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے تھی لیکن دوسرے دل کے نیتاؤں کو بھی لگتا ہے کہ اگھلیش کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا چہرہ اس دل میں نہیں بچا جو تھا وہ یا تو دوسرے دل میں بڑے نیرمان ہوا تو بڑے اچھے اچھے ویچارک تھے بڑے اچھے اچھے چنتک تھے اس میں آج سماج بادی پارٹی میں ان ویچارکوں کا چنتکوں کا وشلیش کا نیتاؤں کا تھوڑا آبھاب ہے کیا آزم خان اتنے بڑے نیتا ہے جو اپنے دم پر مسلموں سپا کو ایک طرفہ ووٹ کیا اکھلیش کی نیتیوں کو لے کئی جانکار انہیں alert کرتے ہیں لیکن بھلے بھدان پریشت میں رامپور کے باہر سیٹ جتانا آجم کے بس کا نظر نہیں آتا ہے کوئی اسے آزم کی پریش پولٹکس کہتا ہے کوئی اسے اکھلیش کا سرنڈر کہتا ہے تو کوئی دوسرا نام دیتا ہے لیکن آزم خان کے سمر آزم کو پشمی یوپی کا سب سے ایک بڑا نیتا بتاتے ہیں آزم خان صاحب بہت ورشت نیتا ہے سماج وادی پارٹی کے ستھاپک سدسیوں میں سے ہیں ماننی ملائم سنگھ کے ساتھی میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ماننی ملائم سنگ یادو جی ماننی محمد آزم خان دراصل اخلیش کو سب سے بڑی چنطہ لوگ سبح چناؤ کی ہے کیونکہ 2014 میں پانچ سیٹ جیتنے والے اخلیش 2024 میں بس پس سے گڑبندن کے بعد بھی پانچ سیٹ پر ہی ٹکے رہے اگر آزم چھٹک گئے تو پشمی یوپی میں جو سیٹے پچھلے لوگ سبح چناؤں میں جیتے تھے اس پر بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے آج نہ تو اتنا مجبوط گڑبندن ہے اخلیش جی پاس اور آج بھارتی جنت پارٹی اور مجبوط ہوئی ہندو تکے معاملے میں اس لیے اخلیش جی کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت کم سیٹوں پہ سیمٹ جائیں اس لیے ان کا ڈر واجب ہے اور وہ آج صاحب سے ڈر کر چلیں گے آج کے قریبیوں کو ویدھان پریشت بھیج کر اخلیش نے صرف چھوٹے دلوں کو ہی ناراض نہیں کیا ان دوسرے مسلم نتاؤں کی امیدوں کو بھی توڑا جو یا تو پہلے سے پارٹی میں ہیں یا پھر چناؤ سے پہلے سپا میں شامل ہوئے تھے اپ عمران مسود کو نظر انداز کر ناراض گی کا ایک قصہ شوپال یادو کا بھی ہے پارٹی میں سممان نہ ملنے کے چلتی وہ الگ راستے پر ہیں پر 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 اکھلیش یادو کی سدھانت اور سمویدنا پر سوال اٹھاتے ہیں اکھلیش جی کی راج نیت میں سدھانتوں سمویدناوں اور سماجواد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ گلے شکوے کا ارث ہی نہیں سمجھتے ان سے وفا کی امید کرنا جیسے ببول کے پیڑ سے چھاہ کی امید کرنا ہے اکھلیش شادو نے اپنے سیاسی کریئر میں کئی دوست بنائے لیکن ادھکتر دوستوں سے ان کا نات ٹوٹ گیا سپا میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اکھلیش کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی کو لے کر بھاج سماجوادی پارٹی کو اکھلیش کی نیجی پارٹی بتا کر حملہ کرتی ہے کی اکھلیش یادو کی اپنی نیجی پارٹی ہے پتا جی دورہ سوپ دی گئی پوری طرح سے ایک طرح کی پر 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 ہو جائیں گے یہ تو اکھلیش ہی جانتے اکھلیش یادو کے فیصلے چوکانے والے رہتے ہیں اب انتظار ہے جب اپنے فیصلوں سے وہ نتیجے بھی چوکانے والے ہی لائیں بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زباب کی